سورہ اکحف قرآن پاک کی اہم ترین سورتوں میں سے ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں میں نے عرض کیا کہ دونوں سورتوں کے مضامین آپس میں ایسے ملتے ہیں کہ جو بات سورہ بنی اسرائیل میں شروع کی جاتی ہے سورہ اکحف میں اس کو مکمل کیا جاتا ہے اور جہاں سے بات سورہ اکحف بنی اسرائیل میں ختم کی گئی وہی سے سورہ اکحف میں شروع کی دونوں آپ اس میں سے جوڑی ہوئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت تھی وقل اور آپ فرمائیے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اور یہ بیان کیجئے لم یتخذ ولدہ اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا تو سورہ اکحف کی اکحفہ کہاں سے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ انزل على عبده الكتاب ولم یجعل لہو عبا جا الحمدللہ سے شروع ابتدا ہوئی کتاب کی سورہ اکحف میں تین قصے آئیں گے ایک غاروانوں کا قصہ اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا قصہ اور ایک ذلقرنین کا قصہ آئے گا اور ان تینوں قصوں پر ملا کر کہ ایک بات سمجھائی جائے گا اور اس کا خلاصہ کرتے ہوئے ہم اس روایت کو سامنے رکھیں کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک فتنہ آئے گا دجال کا کوئی نبی نہیں گزرا مگر اس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا اور میں تم کو ڈراتا ہوں دجال کا خطرناک فتنہ ہے اور آپ نے ایک روایت کے مطابق فرمایا جو سورہ کحف پڑے گا اللہ اس کی دجالی فتنے سے حفاظت فرمائے گا ایک روایت میں ہے کہ جس کو شروع کی دس آئتیں آخر کی دس آئتیں زبانی یاد ہوں گی اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا ایک روایت میں ہے کہ اگر تم کو دجال مل جائے تو تم سورہ کحف کی دس آئتیں شروع کی یا آخر کی پڑت دو تو انشاءاللہ اللہ اس سے تم کو محفوظ رکھے گا اس کے فتنے سے تم بچھو گے دجال کیا مطلب ہے دجال کا منا دھوکے باز دکھائے کچھ حقیقت کچھ ہو اور ایک تو بڑا دجال ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا چالیس دن رہے گا مگر ایک دن ایک سال کا ہوگا حدیث میں یہ الفاظ ہیں اللہ ہی بہتر جانتا اس کا کیا مطلب لیکن دنیا کی کوئی بستی اور کوئی گون ہی بچے گا وہ وہاں پہنچے گا اللہ اس کو یہ طاقت دے گا کہ وہ کچھ ایسے کرش میں ایسے کچھ کرتب دکھائے گا کرش میں نہیں کرتب دکھائے گا جس سے لوگوں کو لگے گا کہ یہ خدا ہے پھر جو بہت پختہ ایمان والے ہوں گے وہ بچیں گے ورنہ فرمایا اس امت کا بھی بہت بڑا طبقہ دجال کے پیشے چل پڑے گا اور وہ اس کے معاون ہو جائیں گے اور اصل اس کی لشکر کے فوجی اس کی فوج کے لشکری صفاہی یہودی ہوں گے لیکن وہ جو بڑا دجال آئے گا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے جس سے مقابلہ حضرت مہدی کریں گے اس سے پہلے کچھ دجل قسم کے سال بن جائیں گے دھوکے بات سال آئیں گے جس میں جھوٹوں کو سچا سچوں کو جھوٹا بڑے بڑے غداروں کو امانتدار کہا جائے گا امانتداروں کو بیمان اور خائن کہا جائے گا اور دنیا مان لے گی کہ واقعاً یہ بڑے غدار قسم کے لوگ ہیں اور سب سے بڑی بات جو دجال آ کر دکھائے گا وہ دنیا لوگوں کے سامنے پیش کرے گا جو اس کو مانیں گے ان کے کھیت ہرے ہو جائیں گے ان کے جانوروں کے تھنوں میں دور بھر جائے گا تو جو دجال سے پہلے سال آئیں گے اس میں بھی دنیا پھیلا دی جائے گی لوگوں کے سامنے اور دنیا آج جس طرح پھیلی ہے لوگوں کے سامنے شاید اس سے پہلے اس طرح نہ پھیلی ہوگا اور ایک واقعہ اس میں آئے گا جس سے مجھے تقریباً تیس ایک سال ہوگے پڑھاتے ہوئے ہیں مجھے پہلی مرتعہ بات سمن میں آئی کہ مادہ پرستی کا دور شروع ہوگا دولت پرستی کا دور شروع ہوگا ہر آدمی اپنی دکان پر ہر آدمی اپنے کاروبار پر اور یہ بطرین دور ملازمت پر ملازمت کوئی ذریعہ معاش ہے یہ شریعت نے نہیں پیش کیا تھا لیکن یہ بھی ذریعہ معاش اور اس دور کا سب سے بڑا مشہور ذریعہ معاش ہے آدمی اپنی سروس پر بھروسہ کرے گا اس کو پتا ہے خاملے کی مہینے کے بعد اس کو پتا ہے ریٹائرمت کے بعد پرنشن میں نہیں ملنی ہے اور چلو آپ پرنشن نہیں دو ایک اٹھی بہت بڑی رقم مل جائے گی نہ کوئی ڈرم نہ کوئی خوف انشاءاللہ کہنے کی کیا ہوتا ہے اللہ سے ڈرمے کی کیا ضرورت ہے اس صورت میں اس کو بتایا جائے گا کہ اس پر بھی پھر جھٹکے لگیں گے کوئی سوچ سکتا تھا کہ نواز شریف وزارت عظمہ کی پرسی پر بیٹھا ہوا دو دن کے بعد جیل میں چلا جائے گا اس کو تو بھی خیال تھا بڑے بڑے عفیس رام بڑے بڑے عہدے دار اچانک عوضوں سے ہٹ کر کے جیل میں چلے جائیں گے یہی وہ سب سے بڑا دجل ہے کہ انسان مورتیاں نہیں پوچھے گا پتھروں کی پوجا نہیں کرے گا وہ دور چلا گیا اقل کی پوجا کرے گا اپنی مہارت کی پوجا کرے گا دکان کی پوجا کرے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا کی زیبائش اور اس کی رونک کے پیچھے دوڑ پڑے گا اور واقعیتا جب چمک دھمک دنیا کی دیکھتا ہے اور پھر بڑی ملکوں میں بڑی دیکھتا ہے اس سے بڑے میں امریکہ میں یہاں سے ہزار گنا زیادہ برطانیہ میں یہاں سے تس ہزار گنا زیادہ دیکھتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ بس اسی کا نام زندگی ہے یہی سب کچھ ہے سورہ کاف میں یہ بھی سکھایا جائے گا زینت الحیات الدنیا اے دنیا کی زیبائش اور رونک ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا وہ وقت بھی یاد کرو جب یہ نہ مقام رہیں گے نہ محل رہیں گے تمہاری دوڑ سب کی سب ختم ہو جائے گی یہاں سے کچھ لے کر نہیں جاؤگے وہ وقت بھی یاد کرو یہ سورہ کاف میں ہے اتنا ہم مضمون ہیں اللہ کے حبید صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ امت ہر جمعہ کو پڑھے اور جو غور کر کے پڑھے گا فرمایا یہ جمعہ اس کو اگلے جمعہ تک لے جائے گا اس کا نور اگلے جمعہ تک رہے گا یعنی اس کے ایمان کی حرارت آئندہ جمعہ تک واقعی رہے گی اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے ایک اور بھی دجل ہے اس میں وہ بھی میں پہلی عرض کروں اس میں جو تین قصے آئیں گے یہ بے وکوفی ہوگی اور یہ دجل ہوگا کہ ہم اس کی تحقیق میں گھس جائیں گے جبکہ اس کی تحقیق ہم کو معلوم بھی نہیں ہوگی اور وہاں کہا جائے گا کہ ان چیزوں میں زیادہ مت کرو ان سے سبق حاصل کرو ہم کو بل کیا رہا ہے ان چیزوں کی جو گہرائی میں گھسے گا ذو کرنین کون تھا اسی میں پریشان ہوں جی میں بیس سال سے غور کر رہا ہوں اگر معلوم ہو گیا تو آپ کو جنت ملے گی اور اگر نہیں معلوم ہوا تو کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے اصحاب قحف کی غار کیاں ہے میں دنیا بھر میں گھوم رہا ہوں اسی تلاش میں کہ وہ غار کہاں ہے یہ بھی تجل ہے اس سے بھی آدمی بھی سل جاتا ہے